بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خاص طور پر نمازیوں کے لئے تو بہت یہ مصیبت ہوتی ہے اس کی بے شعب کا کترہ آنا بے شعب کے بعد کترہ آتا ہے وضو نہیں رہتا کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتا ہے بندہ وضو کرتا ہے یا اٹھتا ہے بیٹھتا ہے رکو جاتے کترہ آ جاتا ہے بے شعب کا تو اس کے لئے نسخہ لائیں یہ نسخہ بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز اللہ کرم فرمائے گا اور یہ بیماری جو ہے جان چھوڑے گی مختصر سے نسخہ ہے آپ درات نوٹ کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوسرا شاپی ہربل ٹی بھی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں وہاں بھی اچھے چی نسخے اچھے چی ویڈیوز جو ہے وہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں وہاں بھی جائیں ضرور اس چینل کو بھی دیکھیں تو درات نسخہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں مختصر سے نسخہ ہے اور عام منلے والی چیزیں کوئی نایاب چیزیں نہیں ہیں اس میں آسان تری نسخہ ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سکرین پہ بھی آ رہا ہے وہاں سے نوٹ کر لیں اور اس کو بنائیں سواگہ سفیاد ہے ملٹھی اور رحمت خطائی تینی چیزیں ہیں سواگہ سفیاد اور ملٹھی پچاس پچاس گرام لے لیں اور رحمت خطائی جو ہے وہ اپنی پیسٹ گرام لیں پچاس پچاس وہ ایسے کر لیں کہ ملٹھی جو ہے تھوڑی زیادہ لے لیں کیونکہ اس سے وہ لکڑی ہوتی ہے نکل جاتا ہے کچھ اور کچھ ملٹھی کا آٹا اور سواگہ ہم وزن رحمت خطائی جو ہے یہ بھی لکڑی سی ہوتی ہے اس کو بھی وہ پچاس پچاس گرام یہ پیسٹ گرام ان تینوں کو آپ نے باریک سپور جو ہے وہ مکس کر کے تو رکھ لینا ہے مزدوائی تیار ہے اس میں سے جو ہے جی ایک گرام جو ہے یہ تقریباً آپ دیکھیں ایک ہزار میلی گرام والا کیپسول ہوتا ہے اگر وہ مل جائیں تو وہ پھار لیں آسانی رہ گی اور آکھ لینے میں تین بار جہاں صبح بہت شام کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں کپ ایک دودھ لے لیں ایک کیپسول اس کے ساتھ لے لیں انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے یہ جان چھوڑ دے گی کیونکہ بڑی تقریف ہوتی ہے نمازی جو نمازی ادراعت ہیں وہ ان کو پتا ہے پھر وہ فکر ہی رہتا ہے پتہ نہیں اب مضوع ہے کوئی کپڑے خراب ہو گئے کہ نہیں تو ان کا یہ حال ہے بہترین حال ہے یہ بنا لیں آسان بھی ہے مشکل نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو آرام آ جائے گا اس سے شعب کا قطرہ نہ ہتم ہو جائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ایک زمان میں رکھے اللہ اپنے کرم فرمائے اب اجازت چاہتا ہوں عبدالرہ سے اللہ حافظ